قوم اتحاد نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت کے خلاف تحریک جلائی تین جون انیس سو ستتر سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طویل مذاکرات کا آغاز ہوا درمیان میں مذاکرات تاتل کا شکار بھی ہوئے لیکن بالاخر حکومت نے اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کر دیئے ملکی سطح پر جناب بھٹو کا اہم ترین کارنامہ انیس سو تیہتر کا آئین ہے ابتدار میں آنے کے بعد چار ماہ سے بھی کم مدت میں چودہ اپریل انیس سو ہتر کو قومی اسمبلی نے عبوری آئین منظور کیا بارہ اپریل انیس سو تیہتر کو قومی اسمبلی میں حکومت اور حضم اختلاف کے نمائندوں نے متفقہ طور پر نئے آئین کی منظوری دی صرف سولہ ماہ میں ملک کے پہلے متفقہ آئین کی منظوری جناب بھٹو کا تاریخی کا نامہ ہے